جنوبی پنجاب کی کاروباری دنیا میں نیا ستارہ بہاولپور میں ارینہ مال کی تعمیر کا باقاعدہ آخاز کر دیا گیا سی ای او سید احمد عالم نے کہا کہ پروجیکٹ 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا اسے پر مزید بات کریں گے محمود زہیر سے جی محمود بتائے گا جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے مال ارینہ مال جو کہ بہاولپور میں بنایا جارہا ہے سرکلر روڈ اسٹیشن کے ساتھ ریلوے سٹیشن روڈ پر وہ اس کا کام کا آج کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کے آنر جو ہے کو آنر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مین آنر وہ جو ہے میرا خیال میں احمد صاحبی ہے سید احمد صاحب آپ بتائیے گا کہ ارینہ مال کب تک تعمیر ہو جائے گا یہ کب تک بن جائے گا کتنے پلازا یعنی اس کے فلور ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارینہ مال جو کہ گیارہ فلور پر ٹوٹل مشتمل ہے جس میں جنوبی پنجاب میں پہلی دفعہ دو فلور پارکنگ کے لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہاں پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا کوئی دو سے ڈھائی سال میں ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا ہم نے جس کمپنی کو کنٹیکٹ دیا ہے وہ پاکستان کی مشہور و مروف کمپنی ہے تحیم کسٹرکشن کمپنی وہ تو اس سے بھی پہلے کا کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ڈھائی سال کا ہوا ہے ڈھائی سال میں ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں گے تو گیارہ منزلیں اور وہ بھی دو سال میں تعمیر ہو جائے تھوڑا سمجھ چاہوں گا میرا ساتھ دیجئے گا ماروی صاحب اب وید صاحب آپ اسے بنا رہے ہیں دو سال میں یا ڈھائی سال میں اتنی ساری منزلیں بڑی تیزی سے یہ مشین بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی جدد قسم جدید قسم کی ہے ذرا اس کے حوالے سے ڈیلوبریٹ کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ہے ایسے کہ ہم اس کو جدد پہ لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ بیچنگ پلانٹ انسال کر رہے ہیں بہاولپور میں میرا خیال ہے یہ فرس ٹائم ہوگا اس سے کنکریٹنگ ہوگی مینول ورک جو ہے اس کو شارٹ کٹ کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے یہ پروجیکٹ انشاءاللہ سپیڈی ہوگا اور جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو جلدی ختم ہو جائے گا تو عوام کی ساتھ تک دیکھ رہی ہے ماروی صاحب آپ ہمیں بتائیے گا عوام کیا انتظار میں ہے شدت سے کہ بھئی ہمارا یہ مال شروع ہو جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل عوام میں تو بہت کافی عرصے سے ایکسائیٹمنٹ ہے اور بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے کیونکہ بہاولپور کا ایک یہ سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ بنے جا رہا ہے اور لینڈ مارک ہوگا انشاءاللہ لینڈ مارک ہوگا جی یقینا بہاولپور میں ایک جدت کے پلازے مال سامنے آ رہے ہیں تاکہ بہاولپور کے لوگوں کو روزگار ملے مزید بتائیے گا یہ مشین کے حوالے سے کوئی خاص قسم کی مشین ہے یہ بہاولپور میں پہلی دفعہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پلاز کے باہر ڈھائی فوٹ ڈائیامیٹر کی تقریبا پائل مطلب کہ پلر سمجھ لیں وہ نیچے پانی کی سطح تک جائے گا اور یہ پورے پلاز کے باہر ہر ایک فوٹ ڈھائی فوٹ کا پلر ہم دیں گے اس کے بعد اس کی خدائی سٹارٹ کریں گے ایکسیویشن سٹارٹ کریں گے وہ اس وجہ سے تاکہ ساتھ والے جو ہمسے ہیں وہ بھی سیو رہے ہیں اور کسی قسم کی بیلڈنگ کو کسی سیڈ کو کسی طرف سے نقصان نہ پہنچیں مضبوط بنیادوں کے ساتھ تجارتی مال بنایا جارہا ہے بہاولپور میں جس کی بنیاد آج سے رکھ دی گئی ہے یعنی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی ہے اس کی کنسٹرکشن کے بعد بہاولپور شہر کو ایک نئی لک ملے گی سنت کو فروغ ملے گا لوگوں کو روزگار ملے گا